تو ایک طرف ترنبول کانگریس کا کنوا کلہ کے دور سے گزر رہا ہے تو مہین دوسری طرف ترنبول کانگریس کے نیتا رام مندر کو لے کر زہریلے بیان دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پشچم منگال بی جے پی نیتا اور بدان سباہ میں نیتا پرتیبکش شبیندو عدکاری نے ترنبول کانگریس نیتا رامندو سنہا روائے پر بڑا عروب لگا دیا انہوں نے تی ایم سی نیتا پر رام مندر کو لے کر ویوادہ سپد بیان دینے کا عروب لگا دیا شبیندو عدکاری نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو کو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں تارکیشور ویدھان سبا سیٹ سے ترنبول کانگریس ویدائک رامندو سنہا روائے بھاشر دیتے نظر آ رہے ہیں اس دوران مند سے روائے نے رام مندر کو لے کر کہا کہ رام مندر کیول شوپیس ہے اور ایک اپویترستان ہے وہاں اندووں کو بھی پوجا نہیں کرنی چاہیے یہ بیان دیا اور یہ ویڈیو ریلیس کیا گیا ہے آشکہ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے آشکہ کیا کچھ ہے اس ویڈیو میں جس کو لے کر اب شبیندو عدکاری نے یہ ویڈیو باقاعدہ شیئر کر دیا ہے دیکھیں بہت ہی آپتی جنک ہے جو بھی کہا ہے اس ویڈائک نے اور سوال سب سے بڑا اس کو لے کر پنکج یہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ووٹ بینک کی پولٹکس ہے اس میں کہیں ٹی ایم سی اس بیان کے چلتے بیک فوٹ پر نہ آ جائے کیونکہ رام مندر پر حملہ ہی نہیں بولا ہے ساتھی ساتھ یہ جو ویڈائک انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ہندو وہاں نہیں جائے کیونکہ وہ ایک اپویترستان ہے تو اسے لے کر کے راجع کی سیاست ظاہر ہے کہ گرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنکج اور رام مندر سینا جو ہیں اب وہ کیا انہوں نے کوئی پرتکریہ دی ہے یہ جو ویڈیو ریلیس کیا گیا اس پر دیکھیں فیلحال ان کی طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے نہیں ٹی ایم سی کی طرف سے اس پر کوئی پرتکریہ آئی ہے بلکہ بھاچپا حالانکہ اسے بڑا مدہ بنا رہی ہے شویندو عدکاری نے اسے ٹویٹ کیا بھاچپا کے دوسری نیتا بھی اس مدے کو اٹھا رہے ہیں پنکج چلیے بہت بہت شکریہ آشیکہ آپ دیکھنا ہوگا اس پر رامین بی روی سینا جیسا کی بتا رہے ہیں آشیکہ ابھی تک تو بیان ان کا نہیں آیا لیکن آگے وہ کیا بولتے ہیں اس پر نظر آئے گی اس بیچ رام مندر پر ترنمول کانگریس نیتا کا ایسا بیان آیا تو بی جے پی کو ممتہ سرکار پر حملہ بولنے کا موقع مل گیا بی جے پی نیتا گورب بھاتیا نے آروپ لگایا کہ شبد ضرور کسی اور کے تھے لیکن یہ سوچ ممتہ بینر جی کی لوگتانتر میں جو ووٹ کی چوٹ ہوتی ہے سب سے بڑی چوٹ ہوتی ہے شبد یہ ویدھائک یہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ سوچ یہ اشارہ اور یہ آدیش ممتہ بینر جی کا ہے کیونکہ وہ ہندو ویروڈی ہیں مہلا ویروڈی وہ ہے یہ ہم نے دیکھا سندیش کھالی میں اب ٹی ایم سی کا اصلی ہندو ویروڈی چرکتر بھی سامنے آیا ہے اور مجھے یاد آتا ہے جب ممتہ بینر جی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جے شری رام کا نعرہ لگایا تو تیری چمڑی اُدھیڑ دوں گی یہ ایک رام بھکت کو ہندو کو کہا تھا آج وہی مان سکتا ان کے ویدھائک میں چھلک رہی ہے ہم نے آپ کو دکھایا کہ بھشیب بنگال کی راجنیتی میں کس طرح سے ایک گھمارسان مچا ہوا اس بیچ کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس ابھیجید گنگو پادیہ نے استیفے کا اعلان کر دیا ہے ابھیجید گنگو پادیہ آج استیفہ دیکھ کر راجنیتی میں خدم رکھنے والے ہیں اپنے استیفے کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر راجنیتی میں موقع ملے گا تو وہ راجنیتی کشتر میں جا سکتے ہیں ابھیجید گنگو پادیہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چار مارچ ان کا آخری ورکنگ ڈے ہوگا وہ کلکتہ ہائی کورٹ میں ایلوٹ کیے گئے ماملوں کے سنوائی پوری کریں گے اور پھر استیفہ دے دیں گنگو پادیہ نے کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس کے طور پر شکشک بھرتی گھوٹالہ سہید کئی ماملوں میں فیصلہ سنا کر سرکھیاں بٹو رہی تھی میں براظ کیارم پیش پاکش بہترین کورٹ کے سنوائی پر شکش بگا من اللہ ڈکو پیش بہترین کورٹ کورٹ سے جاؤ کیا بد من مارچ رہے کورٹ سے کگی چیزید ten دی پر مارچ 20 2019 میں لیکنے والین دی پچی دیگورت میں ہمارڈ گائی کنگو پیش بمارت پر شکش بردگیت میں اور کوپی کے لئے چھپ جسٹس آف انڈیا اور چھپ جسٹس آف کلکٹا ہائی کورٹ بیجی بی موکھا ہائیں بیجی بی نیتا شویدو عدیکاری نے ابھیجید دنگوپادی ہے کہ فیصلے کا سوادت کیا اور کہا کہ وہ اگر مقال کو بچانے کے لئے پولٹکس میں آنا چاہتے ہیں تو ان کا سواد ابھیجید بابو پودتاک گریجی تو ہائے کی نا ابھیجید بابو پودتاک کولے راج نیتیر منچے جاویں نا ساماجیک سنگٹانے تھاگ بین نا بوئی لیکھار کچ کور بین با آ راج نیتی گنا آنڈالان گڑے تول بین بانگلہ کے بانچانار جن چیٹا تار سیدھان تو تینی جخن بول بین جے آمی راج نیتی پلاٹ فرمی تکے لڑائی کتے چاہی تو راج نیتی کتا بول لے آمی تکنی ریاکشان دے مورنگ پرائیم میں اگلی خبر پنجاب سے ہے پنجاب پنجاب ویدانصفہ میں انڈی گڑوندن کی نیتاؤں میں پنجاب ویدانصفہ میں اس آمی کافی ہنگامہ دیکھنے کو ملا ویپخش کی اور سے کورنر کے ابھی بہشد میں رکاوٹ پیدا کرنے کے بعد پنجاب کے سین بھگوانطمان دعام بہجوانطمان کو انہوں نے اپنا آپک ہو دیا بھگوانطمان نے پنجاب کونگریس کے نیتاؤں کو جم کر پھٹکا لگائی اتنا ہی نہیں مکہ مندری کی ویبخش کے نیتا پرطاپ سنگھ باجوا کے ساتھ تیکھی بحث ہوئی انہوں نے کانگریس پر بھی نشانہ سادہ بھگونت مان کو جواب دینے کے لیے باجوا کھڑے ہوئے تو ان کا مائک ہی بند کر دیا گیا اور اس کے بعد بھگونت مان نے باجوا کے موہ پر تالہ جڑنے کی بات کہہ ڈالی اس کے بعد ویدان صاحبہ میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تو کس طرح کی دوتو میں میں ہوئی بھگونت مان نے کس طرح سے آپا کھوایا یہ ہم نے آپ کو دکھایا کانگریس نیتا پرطاپ سنگھ باجوا نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا کہ پنجاب کے مکھے منتری بھگونت مان کا بجٹ سطر کے دوسرے دن سدن کے پٹل پر پوری طرح سے انیتک اور اسمویدھانک ویفا بے حد نندنی ہے یہ ایکس پوز پر لکھا ہوں انہوں نے پنجاب ویدان صباب دیش کلتار سنگھ سنگوان کو گھر کے اندر سے بند کرنے کے لیے کہہ کر سی ایم پت کا مزاک اڑایا ہے انہیں یہ بتلانا ہوگا کہ کس سمویدھانک آدھار پر انہوں نے گھر میں تالہ لگوانے کا پریاس کیا انہوں نے بےہودگی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں پنجاب کے سی ایم نے ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ان کی سرکار نے ہریانہ پولس کو پنجابی کسانوں پر بربرتا کیوں کرنے دی ایکس پوز پر لکھا ہے پرطاب سنگھ باجوا نے کانگریس کی نیتا ہے زبردست طریقے سے انہوں نے ایک طرح سے پلٹ وار کیا ایک حملہ کیا سی ایم بھگونت مان سے جواب مانگا ہے آگے بڑھتے ہیں آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد پردان منطری نرین موڈی کے پہلے کشمیری دورے اعتمر سے پہلے سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے جا رہے ہیں ان کے دورے سے پہلے سات مارچ کو شرنگر کے بخشی سٹیڈیم میں پی ایم موڈی کی ایک ریلی ہونی ہے پی ایم کی ریلی کے لیے بخشی سٹیڈیم میں تیاری زوروں پر ہے اور بخشی سٹیڈیم کے اردگرد سرکشہ بھی زبردست طریقے سے بڑھا دی گئی ہے پچھلی بار پردان منطری موڈی نے فروری دوہزار انیس میں کشمیر گھاٹی کا دورہ گیا تھا اب تین سو ستر آٹیکل ہٹنے کے بعد پردان منطری کا یہ پہلا دورہ ہے لوگوں میں زبردست ستا ہے اور پردان منطری کے اس دورے کو دیکھتے ہوئے سرکشہ ایک دم چاک چوبند کر دی گئی ہے شرنگر کو ایک دم چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے چپے چپے پر سرکشہ کرمی تینات ہیں سات مارچ کو پردان منطری کشمیر کے دورے پر جا رہے ہیں پردان منطری کے تاور توڑ دورے چل رہے ہیں الگلت سٹیٹس میں جا رہے ہیں بارہ راجیوں کا دورہ ہے پردان منطری کا دس دن کا ایک کارکرام ہے اور سات تاریخ کو پردان منطری شرنگر جانے والے ہیں سات مارچ کو پردان منطری شرنگر جانے والے ہیں